چودہ مارچ تک سب کچھ کلیر ہو جائے گا یہ کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا اسرطور جسے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے اس نے ایک بہت اہم چوشہ چھوڑا ہے اور وہ بھی اہم ترین شخصیت اور وہ بھی فوجی شخصیت کے خلاف اس وضاعت کے بعد کہ فوج نیوٹرل ہے عمران خان کا بیان کے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے ڈی چوک میں ہی وزیراعظم کے جلسے کے اعلان کے بعد پوزیشن کا بھی اسی دن اسی جگہ جلسے کا اعلان انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس دن کیا گڑبر پیدا ہو سکتی ہے اور سیاسی کارکنان ایک دوسرے کے خلاف آ سکتے ہیں یہ صورتحال بھی اہمیت کی حامل ہے علیم خان بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے نواز شریف سے ملاقات کی اور جانگیر ترین سے ملاقات نہ ہو سکی اور جانگیر ترین کی طرف سے تحریک انصاف کو کیا خوشخبری ملی ہے یہ تمام اہم باتیں ہیں جن پر گستگو کی جائے گی لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ کا قانون کیا ہے جس طرح پوزیشن نے یہ اعلان کیا کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی تو اب بتانا شروع کیا لوگوں کو کہ فلور کراسنگ کا قانون کیا ہے اور رکن نہ اہل ہو سکتا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے متعدہ پوزیشن کی جانب سے آٹھ مارچ کو قومی سمبلی سیکریٹریٹ میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائے گئی تحریک ادم اعتماد کے بعد حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومتی رکن وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی حمایت کرے گا وہ فوری طور پر نہ اہل ہو جائے گا جہاں تک نہ اہلی کی بات ہے تو وہ درست ہے کیونکہ قومی اسمبلی میں چند آئینی معاملات پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والا رکن نہ اہل ہو جائے گا لیکن یہ نہ اہلی کس طرح ہوگی اس میں کتنا عرصہ درکار ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی چونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے حال ہی میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ تحریک ادم اعتماد کے لیے انفرادی طور پر کسی سے رابطہ نہیں کیا جائے گا بلکہ حکومتی اتحادی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا مولانا کہ اس وضاحت کا مقصد یہی تھا کہ حکومتی ارکان کو توڑ کر فلور کراسنگ نہیں کرائی جائے گی لیکن سیاسی سورٹیال کا جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتحادی جماعتوں کی حمایت اپنی جگہ لیکن انفرادی طور پر حکومتی ارکان کی حمایت کے بغیر یہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی یہی سبب ہے کہ حکومتی ارکان کو تحریک ادم اعتماد کی حمایت کی صورت میں نا اہلی کا پیغام دیا جا رہا ہے حکومتی ارکان کی ناراضگی کے نتیجے میں تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کا پوزیشن کو یقین ہے یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شدید مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول ہوتی حکومت اور اس کے ارکان اسمبلی کو وزیراعظم اور وزارہ کے جانب سے کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی پارلیمنٹ لاجز کی رہ داریوں میں سورج ڈھلنے کے بعد ہونے والے گیما گیمی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ارکان کو تحریک ادم اعتماد کی حمایت کا ایک خوبصورت بانہ ہاتھ لگ گیا ہے جس نے ان کو فلور کراسنگ کے جواد فرام کر دیا لیکن فلور کراسنگ کے حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے یہ کافی دلچسپ ہے قومی اسمبلی کو کافی اختیار محدود کر دیا گیا تھا اور ایسی شکیں شامل کی گئی تھی جن کے تحت کابینہ کو برطرف کرنا عملی طور پر نہایت ہی مشکل کام تھا پاکستان کی دستوری تاریخ نامی کتاب میں اسد سلیم شیخ لکھتے ہیں کہ مارچ انیس سو پچاسی میں ہونے والی آئینی ترامیم کے تحت وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے طریقہ کار کو آسان کر دیا گیا لیکن میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حمایت سے چودوی ترمیم منظور کروائی تو فلور کراسنگ کا جو قانون تھا وہ نہ صرف کافی سخت ہو گیا بلکہ عدالت کو بھی رکن کی نااہلی کی صورت میں اپیل سننے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا لیکن اٹھارویں ترمیم میں صورتحال تبدیل ہو چکی ہے آئین کے آرٹیکل 63A میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا رکن پارٹی فیصلے کے خلاف اگر ان تین اہم مواقع پر ووٹ دے گا تو اسے نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں وزیرعظم یا وزیرعالہ کا انتخاب اعتماد یا ادم اعتماد کا ووٹ کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا مطلب اگر ان تین معاملات میں ووٹ دیا جاتا ہے تو رکن کو نااہل کیا جا سکتا ہے اس لیت سے آئین نے واضح کر دیا کہ موجودہ صورتحال میں جب وزیرعظم عبرام خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی جاری ہوگی تو اس وقت اگر کوئی بھی رکن پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ اپنی نشت سے ہاتھ دو بیٹھے گا لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس میں کتنا وقت لگے گا اس سلسلے میں دستور میں اسی آرٹیکل میں وزات کی گئی اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی پارٹی کا رکن پارٹی فیصلے سے انحراف کا مرتقب ہوگا تو پہلے پارٹی کا سربراہ اس رکن کو اظہار وجو کا ایک نوٹس جاری کرے گا جس میں الزام بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیوں نہ اس کی نااہلی کا اعلان کیا جائے لیکن اس اظہار وجو کے نوٹس کا جواب کتنے روز کے اندر دینا ہے اس بارے میں وزات نہیں کی گئی ہے لیکن چودویں ترمیم میں پارٹی سربراہ کو سات روز میں جواب دینے کے لیے پابند کر دیا گیا تھا اندازہ یہی ہے کہ اگر پارٹی سربراہ کی جانب سے دی گئی ایک مہینہ مدت کے دوران منحرف رکن جواب نہیں دیتا تو پارٹی سربراہ کو مطمئن نہیں کرتا تو اس کے بعد پارٹی سربراہ تحریری اعلان کرے گا کہ فلان رکن پارٹی سے منحرف ہو چکا ہے لہٰذا اسے نااہل قرار دیا جائے اس طرح کا اعلان سپیکر اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دیا جائے گا اعلان کی کاپی کی وصولی کے بعد سپیکر یا چیرمن سینٹ دو دن کے اندر وہ اعلان چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دے گا چیف الیکشن کمیشنر اس اعلان کی وصولی کے تیس دنوں کے اندر اس اعلان کی توسیق یا اس کے برقس فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا شک چار کے مطابق اگر الیکشن کمیشن اعلان کی توسیق کر دے تو رکن ختم ہو جائے گی اور نشست کو خالی کرا دیا جائے گا اور شک پانچ کے مطابق منحرف ہونے والے رکن کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تیس دنوں کے اندر سپریم کورٹ میں اپیل داخل کرنے کا حق دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نوے روز میں اس پر فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی آئین میں وضاعت کے بعد ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی حکومتی رکن تحریک ادم اعتماد کے حق میں ووڈ دے دے تو اس کی رکنیت ختم ہونے میں کم از کم پانچ ماہ سے زائد کا عرصہ ہی لگ جائے گا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی چلوائے گئی ہے کہ تحریک ادم اعتماد والے دن حکومت کا ایک کے علاوہ کوئی بھی رکن اس کاروائی کا حصہ نہیں بنے گا یعنی اوان کے اندر اس ایک کے علاوہ کوئی بھی حکومتی رکن موجود نہیں ہوگا یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ نہ حکومت کو اور نہ ہی اپوزیشن کو اپنے گھوڑوں پر یعنی اپوزیشن اور حکومت دونوں کو اپنے گھوڑوں پر اعتماد نہیں ہے مطلب ہورسز پر اعتماد نہیں ہے جن کی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے یہ ہمارا جمہوری نظام ہے اور یہاں مجھے وہ بڑی شدت سے حبیب جالب کے اشار یاد آرہے جو میں آپ کو بالکل اپنے اس وی لاغ کے اینڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اچھا نوے کی دائی میں میاں نواز شریف اپنے دوسرے دور حکومت میں جب دو تائی ایک شدت لے کر حکومت میں آئے تو پپلز پارٹی کی حمایت سے انہوں نے آئین کی تیرہویں ترمیم پاس کروائی یکم اپریل انیس سو ستانوے کو یہ آئینی ترمیم دونوں ایوانوں میں سے ایک ہی دن منظور ہو گئی اور دونوں ایوانوں میں اس ترمیم کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہ پڑا اس ترمیم کے ذریعے جنرل زیاؤلک کے جانب سے آئین میں داخل کی گئی متنازع اور غیر جمہوری شکیں حضف کر دی گئی تھی پھر محض تین ماہ کے بعد چودویں آئینی ترمیم منظور کروائی گی اور یہ ترمیم سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے خلافتی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف جو گھوڑے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں جو استبل میں باندھ کر نہیں رکھے جا سکتے ہیں انہیں جو بکنے سے بچانے کے لیے سیدھے لفظوں میں بات کریں نا تو بکنے سے بچانے کے لیے وہ جو بکاؤ مال جو ہماری اسمبلیوں میں آکے بیٹھتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اسے اس بکنے سے بچانے کے لیے یہ ترمیم کی گئی آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ میں ترے سٹھ اے کا بھی اضافہ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹیکل کا رکن وفاداریاں تبدیل کرتا ہے تو سیاسی جماعت کا سربراہ یا ان کی طرف سے نامزد کردہ شخص متعلقہ میمبر کو تحریری نوٹس دے گا جس میں اسے سات روز کے اندر وجہ بتانے کو کہا جائے گا آئین کی شخص ترے سٹھ اے گزشتہ کئی دنوں سے موجود بحث بنی ہوئی ہے اور ترہ ترہ کی باتیں کی جارہی ہیں جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ووٹنگ کے دوران سپیکر قومی اسمبلی کسی رکن کو پارٹی کے خلاف ووٹ کرتے دیکھ لے تو وہ فوری طور پر ووٹ کینسل کر سکتے ہیں بظاہر آئین میں ایسا کچھ درج نہیں ہے لیکن ترے سٹھ اے کی آئینی ترمیم موجود ہے اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی بیان دیا اور کہا کہ اٹھارویں ترمیم میں تمام جماعتوں نے ہارس ٹریڈنگ روکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سپیکر کو اختیار دیا تھا یہاں پھر میں کہنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب لفظ ہارس ٹریڈنگ استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ایم این ایز اور یہ منسٹرز جو ہوتے ہیں یہ ہارسز ہیں اور جن کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے وہ فلور کراسنگ کرنے والے کسی بھی روکن قوم اسمبلی کو ناہل قرار دے سکتے ہیں لیکن اس ایم ترین بیان میں وزیر داخلہ صاحب نے آئین کی کسی شک کا ذکر نہیں کیا کہ اٹھارویں ترمیم میں موجود کس شک کے تحت سپیکر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں بہرحال یہ جو اوپر تذکر کر چکے ہیں یہ شک 63 اے ہی ہے آئین کی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے ہمارے نظام اس نظام کے لیے کہ ہمارے یہاں پہ جو منتخب ہو کے ممبران آتے ہیں جو قوم کو بناتے ہیں جو قوانین بناتے ہیں جو بڑے بڑے ایسے قوانین بناتے ہیں جسے قوم کی تعمیر ہونی ہوتی ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے وہ انسان سے ہورسز بن جاتی ہیں اور ہوتے ہی ہورسز ہیں اور انہیں استبل میں باندھا جاتا ہے مثال کے طور پہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے بیس دن کے لیے اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھیا کہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے اور جو تحریک انصاف یعنی حکومت ہے اس نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا کہ جس دن تحریک ایدم اعتماد پیش کی جائے گی حکومت کا کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں آئے گا تو یہ ہمارے اس نظام کے موہ پر ایک تمانچہ ہے اور ان لوگوں کے موہ پر بھی تمانچہ ہے جو اس نظام کو بدل سکتے ہیں لیکن نہیں بدلتے نہیں بدلنا چاہتے یا بتانا بھی نہیں چاہتے یہ لوگ کہ ان کا رستہ میں کیا رکاوٹ ہے کہ آپ اس نظام کو نہیں بدلتے جو وزیرعظم کو حکومت کو مجبور کر کے رکھ دیتا ہے کہ وہ مطلب جو یہ لوگ چاہتے ہیں یہ ایک مافیا بن جاتا یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز ہیں یہ ایک مافیا کی صورت دھار لیتا ہے اور جو حکومت میں وزیرعظم یا صدر کی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ بلکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے تو اس حوالے سے حبیب جالب نے بڑی خوبصورت بات کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ سنیے اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں وہ سامپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی ریا کی جنگ ہے بس ہاشیہ نشینوں میں قصور وار سمجھتا نہیں کوئی خود کو چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقینوں میں یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں